موسیقی دوسرا لفظ ہے مفارقت جس کا میننگ ہے جدائی اس کے بعد ہے واسق پکا کارامد مفید سخت سنگین ماجرہ معاملہ اولین پہلا قائب لٹنا قسمت بدلنا تو بیٹا یہ دیکھیں کہ اس کو ہم نے پینسل کے ساتھ فرنگ کرنی ہے بلکل نہایت نیر ٹائٹنگ میں آپ نے بلوک میں لحظ لکھا ہے بلوک میں آپ نے اس کا میننگ لکھنا ہے ٹھیک ہے کلاس آگے دیکھیں گے آج میں پہلی بار پیدل آیا ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ اپنی معمولی سی ہے معمولی لفظ معمولی کا میننگ لکھیں گے عام معمولی سے معمولی چیز بھی کتنی کارامد ہوتی ہے کارامد کا میننگ ہم اوپر لکھ چکے ہیں مفید جس کا میننگ اوپر لکھ لیا جاتا ہے اس کو یہاں پر میننگ نہیں لکھتے جسٹ ہائی لائٹ کرتے ہیں کارامد ہوتی ہے واقع و تمام اشیاء جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے لیکن جب وہ ہم سے ہمیں داگ مفارکت دے جاتی ہیں لازد داگ مفارکت کا میننگ لکھیں گے جدائی کا صدمہ تو ہم ان کے سوئی مار چہلوں مناتے ہیں سوئی یعنی کہ تیسے جن کا سو یعنی کہ وہ چیز ہمیں اتنی عزیز ہوتی ہے جیسے کوئی ہمارا اپنا کوئی رشتہ دار اگر فوت ہو جائے تو اس کا سوئی منایا جاتا ہے تو ہم پھر اس چیز کا بھی اسی طریقے سے سوئی مناتے ہیں کہ ہمیں ان سے اتنی محبت اور اتنا لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے آج میں یہ حق سچ کا اعلان اس لئے کر رہا ہوں کہ مجھے سائیکل کی یاد ستا رہی ہے ستا رہی ہے یعنی کہ تنگ کر رہی ہے بہت کسی چیز کا شدت سے یاد آنا کہ میرے پاس بزرگوں کا ایک بیش قیمت ورثہ ہے بیش قیمت ورثہ کا مطلب ہے ورثہ ہوتا ہے جاداد بیش قیمت ہوتا ہے بہت قیمتی اس پر مجھے فخر ہے لفظ فخر کا مننگ لکھیں گے ناز میں ہی کیا میرے تمام گھر والے تمام اہل وطن بھی اس پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی اولین سائیکل موجود ہے اولین یعنی کہ بہترین موسٹ وانٹیڈ اس سے زیادہ چھیک ہوئی ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے میرا بیٹا اب یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک فنی سٹوری تو ہے لیکن اس میں ایک سبق بھی آپ کو نظر آئے گا یہ سائیکل میرے ہاتھ کیسے لگی یہ ماجرہ بھی بڑا دلچسپ ہے میں دیسری جماعت کا طالب علم تھا سارا دن گلی ڈنڈا اور پتنگ بازی میں گزار دیتا اس میدان میں میں یقتہ لاسانی تھا یقتہ لاسانی بہت ایکسپرٹ یقتہ واحد والد محترم کو میرے یہ لچھن لچھن میننگ کرتو ایکٹیوٹیز ایک آنکھ نہ بھاتے تھے ایک آنکھ نہ بھاتے تھے بلکل پسند نہ آتے تھے انہوں نے اپنے تمام طور حقوق اختیارات مجھ پر عزمان ڈالے عزمان ڈالے استعمال کر لیا لیکن میں نے بھی ہار مانی اور نہ وطیرہ بدلا وطیرہ ہوتا ہے مقصد ٹھیک ہے یعنی کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام ہم کریں گے ہم نے کسی ضرورت نہیں چھوڑنا کوئی ہمیں کتنا ہی سمجھائے اپنی عادت پر ہم ڈٹے رہیں گے ٹھیک ہے جی ان کا یہ حربہ مجھ پر نہ جانے کی اس طرح حربہ یعنی کہ چال نہ جانے کی اس طرح اثر انداز ہو گیا شاید نہ سمجھی اور کم سنی نہ سمجھی کو کہیں گے کم اکلی کم سنی کو کہیں گے کم عمری ہے کی وجہ سے میں ان کی باتوں میں آ گیا وہ حربہ اور دلاسہ دلاسہ کے اوپر لکھیں گے تسلیم بلکہ چکمہ یہ تھا چکمہ کے اوپر لکھیں گے دھوکہ کہ بیٹے اگر تم جماعت میں اول آ جاؤ تو میں تمہیں اس وقت ایک نئی سائیکل خرید دوں گا بچہ تھا لالچ میں آ گیا کام تو انہوں نے لالچ کہی کیا تھا انہوں نے ایک آپ کے سامنے ایک شرط رکھی ایک ٹارگٹ رکھا ہے کہ آپ کو یہ آپ یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں تو آپ کو ہم سائیکل لے دیں گے ٹھیک انہوں نے وہ ٹارگٹ کیا تھا آپ کلاس میں فرسٹ آنا تھا دن رات محنت کی ٹوشن کے رقم کے اثر نے اثر دکھایا اور میں جماعت میں اول آ گیا اب تو میں اٹھتے بیٹھتے ہوتے جاکتے خیال ہوئی خیال ہوئی میں سائیکل پر روڈ ماسٹری یعنی کہ آوارہ گردی کر رہا ہوتا ہے لیکن جب میں نے دیکھا کہ ابا جان ٹالمٹول ٹالمٹول یعنی کہ آگے پیسے کرنا بات نہ مانا اس کو بہانے بنا دینا یہ لوگ بہانوں سے کام لے رہے ہیں تو میں نے بھی اعتجاز شروع کر دیا اعتجاز آواز بلند کرنا مثلا توڑ پھوڑ ہڑتال پھر بھوک ہڑتال یہاں تک کے چھوٹے بھائیں کی مرمت مرمت یعنی کہ پٹائی مار پیٹ جب انتظامیہ پر یہ حقیقت آشکارہ حقیقت آشکارہ حقیقت کا مطلبتہ اصلیت آشکارہ کا مطلبتہ ظاہرانہ پیچھے لگ چلی چکے ہیں انتظامیہ آنے کے گھر والے اب یہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ورکر بنا لیا ہے کہ میں نے یہ بات انتظامیہ کے سامنے رکھی گئی ہے ماں باپ گھر والے اس کے وہ انتظامیہ ہیں اور بہن بھائی وہ ورکر ہیں تو جن کے ساتھ وہ سٹرائک کر رہے ہیں اچھا جی انتظامیہ پر یہ حقیقت آشکارہ ہو گئی کہ نئی نسل کو دبانا کوئی آسان کام نہیں تو انہوں نے مجھ سے بات مذاکرہ شروع کر دیا مذاکرہ یعنی کہ بات چیت میرے دادا جان نے مجھے میرا حق دلانے کا ذمہ لیا ذمہ لیا یعنی کہ ذمہ داری لیا اب تو میں ہر وقت دادا کے ساتھ 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 سائے کی طرح چھپکا رہتا ہے چھپکا رہتا ہے جوڑا رہتا ہے ڈاکٹر کی دوا کی طرح ہر تین گھنٹے کے بعد دادا جی کو ان کا وعدہ یاد دلاتا رہا اور دادا جی بھی ہر بار یاد ہے بیٹے ہمیں سب یاد ہے کل ہی تمہیں سائیکل لے کر دیں گے یہ کہہ کر ٹرخا دیتے ٹرخا دیتے ٹال دیتے لیکن وہ کچھ حسمت کل نہ آیا اب یہاں دیکھیں وعدہ بابا جان نے کیا تھا اور اب دادا جان آگے ہیں کہ وہ بات ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے اب دیکھیں آگے شاعر کیا کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا آخر کار دادا جی نے اپنے کسی ہم اثر ہم اثر یعنی ہم عمر عزیز اپنے دوست کسی سے زمانہ قبل مسیح کی ایک عدد سائیکل لے کر میرے لئے خرید ڈالی سائیکل کو غور سے دیکھا تو میری آنکھوں میں آسو بھرائے میں چیختا چلاتا سائیکل کو گسیرتا والد مطرم کے حضور پیش وہ گیا اور شکایت کی کہ دادا جی نے میرے ساتھ سنگین لف سنگین کا میننگ ہو گیا سخت مزا کیا ہے انہوں نے مجھے جان بوجھ اپنے دادا سے بھی زائد العمر یعنی کہ انہوں نے خود سے بھی بڑی سائیکل زائد العمر اپنے سے بھی بڑی سائیکل خرید دی مجھے یہ سائیکل نہیں چاہیے لیکن لکھے ہوئے مقدر یعنی کہ تقدیر کی طرح چار و ناچار یہ سائیکل مجبوراں قبول کرنا ہی پڑی کیونکہ والد مطرم نے نہایت مشفقانہ انداز مشفقانہ انداز شفقت والے انداز میں مجھ سے کہا بیٹے پھر کیا ہوا اگر یہ پرانی ہے میں ابھی اسے سائیکل خالد ورکس والوں کو دے آتا ہوں وہ اس کی مکمل اوور ہالنگ کر دیں گے اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ نئی ہے یہ پرانی یہ سن کر میری خوشی کی انتہان آ رہی اببا جان نے سائیکل اٹھائی خالد سائیکل ورکس والوں کو دے آئی انہوں نے دوران دو دن بعد دینے کا وعدہ کیا یہ دو دن میں دیواروں کرسیوں اور میزوں پر بیٹھ کر پیڈل گھومانے کے انداز میں ٹانگیں چلاتا رہا مقررہ دن شام کو جب اببو دفتر سے لوٹے تو ان کے پاس میری سائیکل بھی تھی اب تو اس کی کائیہ ہی پلٹ دی یعنی کہ ایک کائیہ پلٹنا حالت بدلنا یعنی بڑا پر میں بھی زوانی کا عالم تھا اس میں کئی اضافے ہو چکے تھے مسلن گھنٹی سٹینڈ کیریئر اب بیٹھا جی آگے کا لیسن جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا